ٹیک ویژن کو اس طریقے سے لکھے گا چینل کی نیم کو تو وہ جب یہ ٹائپ کرے تو اسے بھی ہمارے چینل شو ہو اور کوئی بندہ جب آتا ہے وہ سارے سمال میں لکھتا ہے ہائی فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے یوٹیوب چینل ٹیگز یا چینل کیورز کیا ہوتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یوٹیوب چینل اپنا بناتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا نیم ہم لکھتے ہیں تو وہ نیم جب بھی کوئی بندہ سارچ کرتا ہے جیسے کہ میرا اب چینل کا نیم ہے ٹیک ویژن کوئی بندہ اب جب ٹیک ویژن سارچ کرے گا تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا چینل سارچ میں نہیں آرہا ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے چینل ٹیگز یا چینل کیورز اپنے یوٹیوب کے اندر ایڈ نہیں کیے ہوتے اپنے یوٹیوب چینل نیم کے اکارڈنگ تو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ چینل ٹیگز یا چینل کیورز ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی بندہ جب آپ کے چینل کے نیم کے اکارڈنگ یوٹیوب کے اوپر سارچ کرے تو آپ کا چینل ان کو شو ہو اور اس طریقے سے چینل کی جو گروت ہوتی ہے اور انگیجمنٹ ہوتی ہے ویڈیو کے اوپر ویوز ہوتے ہیں تو وہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو چلیے میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ یہ ٹیگز ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں کروم بروزر پر آ جاتی ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میں یہاں پر رائٹ پر کلک کر کے یہاں پر یور چینل یہاں پر کلک کروں گی اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد کسٹمائز چینل آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں آپ نے نیچے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر نیچے آ جانا ہے تو یہاں پر آپ کو سیٹنگ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے چینل کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کیورڈز یہاں پر ایڈ کرنا ہے اب یہاں پر کیورڈز ہم نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں اپنے چینل کے نیم کے اکورڈنگ تو میرا یہاں پر یہ دیکھیں چینل کا نیم ہے تیک ویجن تو یہ پوسیبل ہم نے یہاں پر جتنی بھی پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں اپنے چینل کے نیم کی اس کو لکھنا ہوگا یعنی کہ کوئی بندہ اگر ہمارا چینل سارا سمال میں سرچ کرتا ہے یہ کیپیٹل میں سرچ کرتا ہے جیسے کہ یہ میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ٹیک ویژن کو اس طریقے سے لکھے گا چینل کی نیم کو تو وہ جب یہ ٹائپ کرے تو اسے بھی ہمارا چینل شو ہو اور کوئی بندہ جب آتا ہے وہ سارے سمال میں لکھتا ہے تو اسے بھی یہ چینل ہمارا شو ہو اور کوئی اس طریقے سے بھی ٹائپ کر سکتا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے چینل کا جو بھی ہمارا نیم ہوگا اس کی جتنی پوسیبیلٹیز بن سکتی ہیں سمال میں کیپیٹل میں تو وہ ہم نے یہاں پر ٹیگز ایڈ کرنے ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ورڈز کی لیمٹ تو پانچ سو ہے لیکن ہم یہاں پر جو کیورز اپنے چینل کے نیم کی ہیں دس سے پندرہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ کوئی بندہ اگر اس کو اس طریقے سے سرچ کرتا ہے آپ کی چینل کے نیم کو تو بھی آپ کا چینل شو ہوگا اگر اس طریقے سے سمال میں کرتا ہے کیپیٹل میں کرتا ہے یا کسی بھی طریقے سے یعنی کہ ٹیک میں اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ تی ای سی یہ سمال میں آ گیا اور سارا ویجن اس نے کیپیٹل میں سرچ کر لیا تو یہاں پر یہ دیکھیں میرے چینل کے نیم کی پوسیبیلٹیز کافی ساری بن سکتی ہیں کہ اس طریقے سے سرچ کیا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہاں پر اپنے کیورز ایڈ کرنے ہوتے ہیں ان کو ہم چینل ٹیگز یا چینل کیورز کہتے ہیں تو یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سیو کر لینا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بندہ جب آپ کے چینل کو کسی بھی طریقے سے سرچ کرے گا تو آپ کا چینل سرچ میں آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ کی چینل کی گروت پڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے اور یہ ایڈ کرنا کام بہت ضروری ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ ایسیلی یہاں پر چینل اپنے ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے چینل کی گروت کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو پر میں میں زید آپ کو یوٹیوب کی ٹپس اور ٹرکس کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے چینل کو گرو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ